مجاب کی تبدیلی حکومت کی سو روزہ کارکردگی کی تقریب آج ہوگی صوبے کے تمام ارکان قومی اور سبائی اسمبلی کو شرکت کی دعوت وزیراعظم عمران خان تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے سردار عثمان مزدار کی ٹیم میں کتنے وزراپاس اور کتنے فیل سب نے لاہور کی اس اہم تقریب پر نظریں جمالی مٹھی بھر لوگوں کے شوق بسند کی مخالفت میں اضافہ خونی کھیل کے خلاب دائر کی جانے والی درخواست سمات کے لیے منظور بسند سے گردن کرتی ہے بے شمار جانے زائع ہوتی ہیں عدالت فیصلہ کا لدم قرار دے درخواست گزار کی استعدا لاہور ہائی کوٹ نے پنجاب حکومت سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیا سمات 26 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی بسند منائی جائے گی یا نہیں ابھی حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہوا چیف سیکٹری یوسف نصیم خوکر نے حکومتی اعلان کی تردید کر دی یوسف نصیم خوکر کا کہنا ہے بسند منانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا سابقا کمیٹیوں نے بسند کی مخالفت کی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں انسانی جان کو داؤ پر نہیں لگا سکتے حکومت ایسے ہی فیصلہ نہیں کر سکتی میرا خیال ہے کہ کسی بھی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی جب تک کوئی اس حوالے سے ایشورنس نہیں ہوتی تو اس وقت تک حکومت بھی ایک فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ کے ہی کرتی یہ ایک فیصلہ تھا جو اصولی طور پر ہوا تھا اور اس کی ابھی ورک آؤٹ ڈیٹیلز ہو رہی ہیں اور میرا خیال ہے اگر چپ جڈیس ہو گیا تو اپیر ایٹس وادی آنریبل کورٹ خونی کھیل بسند کے خلاف جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آگئی جے آئی یوت کے زیرہ تمام اتاجاجی مظاہرہ مسند نامنظور نامنظور کے نارے مسند کے حوالے سے عدالت جو فیصلہ کرے گی قبول کریں گے پاکستانی کلچر میں بھارتی ثقافت کو سپورٹ نہیں کریں گے چھ ہزار فنکاروں کی فیملی کو چار لاکھ کا ہیلتھ انشورنس کارڈ دیں گے فیاز الحسن چوہان کا کذافی سٹیڈیم میں تقریب سے خطاب سیکیورٹی اور حفاظتی اقدامات کے بعد ہی بسند منانے کا فیصلہ کریں گے عوامی رائعامہ اور عوامی سیکیورٹی مقدم ہے سپورٹس این کلچر فیڈریشن کے مرکزی صدر عمر خیام کی پریس کانفرنس آشیانہ اقبال سکینڈل میں شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیما اور دیگر ملزموں کے جنیشل ریمانڈ میں تیرہ روز کی توسیر نیپ کی اتصاب عدالت کو شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف دو تین روز میں ریفرنس دائر کرنے کی یقین دہانی بی جی نیپ شہزاد سلیم کی رمضان شگر ملز کی تحقیقات پر چیئرمن نیپ کو بریفنگ جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کہتے ہیں کرپشن فری پاکستان کے لیے جامعہ پالیسی تشکیل دے دی ہے نیب افسران تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوششا ہے شہباز شریف کیے تیوی معائلے کے لیے میڈیکل بورٹ کی درخواست منظور محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت کو مراسلہ جاری کر دیا تیوی معائلے کے لیے پیمز میں میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جائے گردے جگر خون کے مکمل ٹیسٹ کروائے جائے نیب میں سرگودہ یونیورسٹی سکینل کیس گرفتار میاں جاوید کیمپ جیل میں جامحق دل کا دورہ پڑھنے پر جیل سے سروسز ہسپتال منطقل کیا گیا مگر وہ جامبر نہ ہو سکے جیل حکام کا موقف اعتصاب عدالت نے میاں جاوید کو اکتوبر میں نیب کی حراست سے جنیشل کیا تھا نیب حکام کا میاں جاوید کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار وزیراعلا پنجاب اور وزیراعلا قانون کا نوٹیس تحقیقاتی ریپورٹ طلب کر دی جنہ حسپتال میں لیڈی ڈاکٹر عروشہ نورین کی حلاکت کا مہمہ حل ہو گیا ہے حسپتال ذرائع نے معاملہ خودکشی قرار دیا لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی لاہور کے وائٹ ہاؤس کی لا قانونیت کا معاملہ خوکر برادران نے لڈی اے کے شوکوز نوٹیس کا جواب جمع کرا دیا علامہ اقبال ٹاؤن نے خوکر پیلس کا نقشہ پاس کیا چھ ماہ میں گھر مکمل ہوا گھر کا بلڈنگ پلان دوبارہ لڈی اے سے منظور کروانے کے لیے تیار ہے تمام اداروں کے واجبات بھی جمع کروائیں گے برائے مہربانی شوکوز نوٹیس کو واپس لیا جائے خوکر برادران کا جواب کاپی لاہور نیوز نے موصول کر لی مہنگائی کا سونامی نہ رکھ سکا لوگوں کی عذیت میں مزید انضافات دالوں اور بیسن کے بعد اب میدہ بھی مہنگا بیکری مالکان نے اپنی موصول آق کی قیمتوں میں اسخود انضافہ کر دیا چھوٹی ڈبل روٹی پینتالیس سے پچاس روپے کر دی گئی ٹھوٹ کےک دس روپے شوارما بریڈ پانچ روپے مہنگی پچیس دسمبر سے اٹھارہ روپے والا بند پچیس روپے میں ملے گا سیکیورٹی خدشات مینارے پاکستان بدستور عوام کے لیے بند مینارے پاکستان سیاہوں کے لیے نو گو ایریا قرار مینارے پاکستان گیارہ سال نو ماہ بعد بھی نہ کھل سکا دو ہزار تیرہ میں مینار کے گرد جنگلہ لگا کر پورے علاقے کو ریڈ زون ڈکلئر کیا گیا مینارے پاکستان کب عوام کے لیے کھلے گا انتظامیہ خاموش شہریوں کاملہ نے پاکستان کو کھولنے کا مطالبہ آلہ حکام سے نوٹس نے لکھی اپیر جنگلہ انہیں اٹھا دینا چاہیے اصل میں اوپر کچھنا لوگ بوت کرتے ہیں تو کم از کم انہیں یہاں تک انہیں دینا چاہیے کہ لوگ کم از کم اسے جا کے ہاتھ لگا سکے دوست پہلے گئے ہوئے ہیں اوپر جب کھولا ہوتا تھا اور بتا رہے دیکھیں کافی اچھی بھی ہوئے اور بند کر کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کرنی ہے سویسائیڈیاں کچھ وہ کوئی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں دلکل کھولنا چاہیے انجوائے ہوتا ہے یہ جنگلے لگا دی ہیں اس کا تو کوئی فیدہ نہیں ہے پہلے رانک ہوتی ہوتی ہے ابھی رانک نہیں ہے ہیلمٹ نہ پہننے والے ہو جائیں ہو شیار اب گھروں کو جائیں گے چالان کے پروانے جسے سلو اکبر قرائشی کا بڑا فیصلہ ہائی کورٹ کا ہیلمٹ نہ پہننے والوں کے خلاف ای چالان گھروں میں بھیجوانے کا حکم ٹرافک قوانین پر منوان عمل کر رہے ہیں سی ٹی او لیاقت علی ملک عدالت نے چوبیس دسمبر کو عمل درامت کی ریپورٹ طلب کر لی ہمارے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی جنشری نے مشکل حالات میں کام کیا غلط فیصلے کرنے والے جنج کے ساتھ زندگی بھر متاثرین کی بددعائیں رہیں گی نئے بھرتی ہونے والے ججز زدارے کے وقار اور احترام میں اضافے کا باعث بنے وکلا اور ججز میں فیصلوں پر اختلاف ارائے نہیں ہوتا روئیوں پر ہوتا ہے چیف جسس ہائی کورٹ انوار الحق کا جنشل اکینڈمی میں تقریب سے خطاب سبل ججز کی چھ ماہ پری سروس ٹریننگ مقبل ہونے پر اس ناد بھی تقسیم کی گئی شہر کی چھ یونین کانسلز میں زمنی الیکشن چار شیٹوں پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا دو سیٹے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کر لی اسلامپورہ سے پی ٹی آئی امیدوار عظیم الرحمن چار سو تس ووٹ لے کر کامیاب تاجپورہ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فاروق احمد پانچ سو پیچانوے ووٹ لے کر منتخب منظور آباد سے نون لیگ کے ادھیل احمد چار سو بے آلیس ووٹ لے کر جیت گئے گوال بندی سے نون لیگ کے امجد حسین دو سو اکنالیس ووٹ لے کر فاتح بی بی پاک دامن کے علاقہ سے نون لیگ کے راہیل حسین منتخب پنڈی راج پود سے نون لیگ کے اصغر بھٹی نے میدان مار لیا فلیٹیز ہوٹل میں انصاف لائرز فورم کا وزیر قانون پنجاب کے عزاز میں عشائیہ تقریب میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس نے بھی شرکت کی بشارت راجہ کا کہنا ہے وزیر آزم عمران خان کی امیدوں پر پورا اتروں گا ام محبت اور بھائی چارہ محذب معاشرے کی ضرورت کرسمس کی مناسبت سے آواری ہوتل میں خصوصی تقریب مسلم اور مسیحی اقابرین کی شرکت گارنمنٹ پوسٹ گریجوئیٹ کالج وعدت کالونی نے پنجابی میلہ طالبات میں ہی رانجہ ڈراما پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹھی شاندار پرفارمنس دکھانے والی طالبات میں انعماد تقسیل کیے گئے اور الہمرا کلچرل کمپلیکس میں صوفیانہ کلام عدم اور ثقافت کے فروغ کے لیے تقریب گروکارہ شوکت علی عارف لوہار اور شاہدہ منی نے غزل گائی کی اور صوفیانہ کلام پیش کی موسیقی 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 موسیقی